اسلام علیکم جیسا کہ آپ آج کل سن رہے ہیں ہنٹا وائرس ہنٹا وائرس ہنٹا وائرس جس طرح کرونا وائرس کو انہوں نے بہت زیادہ اچھالا ہے لیکن کرونا وائرس واقعے میں ہی بہت زیادہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ خطرناک حد تک پھیل سکتا ہے لیکن جو ہنٹا وائرس ہے یہ کرونا وائرس کتنا بلکل نہیں ہے چائنہ میں یہ وائرس کس طرح پایا گیا سب سے پہلے کیس کہاں پر آیا تو ایک بس تھی چائنہ میں جو جن کی چیکنگ ہو رہی تھی کرونا وائرس کی اس بس میں تھرٹی ٹو پیسنجرز تھے جس میں سے ایک میں جو ہنٹا وائرس تھا وہ پوزیٹیو اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی اور کچھ ٹائم بعد وہ جو پیشن تھا ہنٹا وائرس کا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ جو نیوز ہے بلکل کسی بھی طرح سے فیک نہیں ہے یہ نیوز بلکل ٹھیک ہے ہنٹا وائرس واقعی میں ہے چائنہ کی جو گلوبل ٹائمز ہے اس نے اس کو ٹویٹ کیا تو اس کا مطلب یہ کسی طرح بھی طرح سے یہ نیوز فیک نہیں ہے یہ نیوز بلکل ٹھیک ہے اور کیونکہ ہنٹا وائرس باقی میں ہے لیکن یہ وائرس گبرانے والی بات نہیں ہے میں بہر بہر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گبران والی بات نہیں ہے یہ وائرس آم وائرس کی طرح ہے جو وائرس جو ہوتے ہیں یہ کافی طرح کے ہوتے ہیں یہ جس طرح کرونا وائرس ہے اس کے بھی آگے سے دو ہے کہ 2 یا 4 قسمیں اس کے بھی Corona virus کی قسمیں ہیں اسی طرح یہ ہنٹا وائرس بہت سے اس طرح کے وائرس ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ ہنٹا وائرس جو ہے یہ خطرناک تو ہے لیکن Corona virus زیادہ خطرناک نہیں ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ Corona virus جو ہے یہ لوگوں سے ایک بندے سے دوسرے بندے میں easily transfer ہو سکتا لیکن جو ہنٹا virus ہے اس کی ایسی کوئی بھی کسی بھی قسم کی اب تک بات ثابت نہیں کہ یہ ایسے کسی کے ٹیچ کرنے سے یا ایسے کسی کو آگے سے آگے پھیل سکتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے جو بھی اگر آپ کو کوئی انفرمیشن دے رہے تو یہ بلکل کلتا آپ کو دے رہے کسی بھی قسم کا اس کا نقصان ہے وائرس تو وائرس ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لیکن جو یہ وائرس ہی پھیلنے والا وائرس نہیں ہے تو اکورڈنگ ٹو سینٹرل ڈیزیز اینڈ پریونشن سی ڈی سی تو یہ ایک فیملی وائرس ہے جو کہ روڈنس میں پائے جاتا ہے روڈنس مطلب اور چوہے ہو گئے اس طرح کی جو بھی چھوٹی چوہوں کی جتنے بھی مطلب چوہوں کی جتنے بھی اقسام میں یہ روڈنس ہوتی ہیں روڈنس کی اقسام میں یہ وائرس صرف روڈنس کی اقسام میں پائے جاتا ہے جسے انٹر وائرس کہا جاتا ہے تو یہ ڈریکٹ ڈائریکٹ ٹچ سے پھیلتا ہے مطلعہ آپ کسی اٹھوہ کو ٹچ کارتے ہیں تو آپ میں Ouiس ممتقل ہو سکتا ہے یا آپ اسPerceksin کے ساتھ اور اسرسے یورن رقیCon ہا آپ ses یورن壹ر Ai Provascular سکتا ہے اور دوسری اگر وہ چوہ اس جگہ پر کافی टاink سارہ رہا ہوں اور کافی اس نے وہاں پر گند مچایا اور وہاں پر آپ جا کے سانس دیوں تو آپ میں Tran pearls اسپس نMeược بات کرتے ہیں اس وارس fee کس طرح کی taraf ちاد ہوں ہوسکتے ہیں اس وائرس سے کس طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں تو سب سے پہلے pulmonary syndrome hpc اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو respiratory system آپ کا respiratory system جو جو زیادہ سے زیادہ منتصر ہو سکتا آپ کو respiratory system chills لگے گی chills اور muscles pain vomiting diarrhea اور headache وغیرہ اس طرح کی symptoms آ سکتے ہیں آپ کو starting میں اس بھی کرونا وائرس کی طرح respiratory system پر ڈریکٹ آپ کے سرانداز ہوتا ہے اور آپ کے respiratory system کو تباہ کر دیتا ہے اس کا بھی system اسی طرح ہی ہے لیکن اس کا ہمیں سب سے بڑا اجیسیس کا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی طرح بلکل نہیں پھیلتا وہاں طلب ایک دوسرے کو touch کرنے سے یا سانس کے ذریعے نہیں پھیل سکتا یہ وائرس صرف اور صرف ریٹس یا ریڈینٹس کی جتنے بھی اقسام ہے اس سے یہ پھیلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بلکل مت گھر رہے ہیں